اسلام علیکم جی پروفیسر رعوف آج میں نے مرید کے میں مسٹر شاہد امران صاحب کے ایک فش فارم کو وزٹ کیا اور یہاں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی یہ ایک فریم بنا ہوا ہے ڈیر انچ کتر کے پائپ جو ہم وائرنگ میں یوز کرتے ہیں وارٹر وائرنگ میں یوز کرتے ہیں تیرہ بائی تیرہ اس کا مربع سائز میں اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے فلوٹنگ فیڈ ڈالی ہوئی ہے مچھلیاں یہاں جمع ہوتی ہیں فیڈ کھا رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں اور اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ خوراک تیر کے کناروں تک کم سے کم جاتی ہے اور زیادہ تر یہیں یہ مچھلیاں یوز کر رہی ہیں کر لیتی ہیں کر رہی ہیں جیسے آپ سب لوگ دے رہے ہیں اور یہ میرا خیال ہر فارمر کو بنانا چاہیے ایک بن جاتا سستا تھا تقریباً کو بارہ تیرہ چورہ سو روپے میں بن جاتا ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ خوراک آپ کی میکسیمم مچھلی یوٹلائز کرتی ہے کناروں کی طرف نہیں جاتی اور ضائع نہیں ہوتی سارے کسانوں کو مشروع دوں گا کہ اس طرح کا ایک فریم ضرور بنائیں اپنی خوراک کے خرچے کو گھٹائیں اور فش کو زیادہ سے زیادہ خوراک یوزیبل فارم میں یہ اس میں لے کر آئیں تینکیو بھائی مچ